تم تنفیذ خطط تم ایضاً مواماً مخطبتاً بالعامل في عمل الصباح اس کے علاوہ سعودی جوازات کی طرف سے ہی سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے سبی غیر ملکی گھرے لوورکروں کے بارے میں آئی ایک نئی جانکاری بھی آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کے اندر کام کرنے والی غیر ملکیوں سے جڑی کئی ساری ضروری اور بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ اپنے انڈیا کی بھی کچھ نئی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ان ساری خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے لیکن آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی کئی ساری ضروری اور بڑی خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر اونٹ اور بکری چرانے والے غیر ملکیوں کے بارے میں آئی ایک نئی خبر کے بارے میں اونٹ چرانے پر ایک غیر ملکی اونٹ چرانے والے کو اس کے پینٹیس اونٹوں پر ہر ایک اونٹ کے حساب سے پانچ سو ریال کا جرمانہ لگا دیا گیا ہے یعنی ایک پرتبندت چھیتر میں اونٹ چرانے کی وجہ سے ایک غیر ملکی اونٹ چرانے والے پر ساڑھے سترہ ہزار ریال کا جرمانہ لگ گیا ہے تو اب آپ سوچئے کہ اس اونٹ چرانے والے غیر ملکی کی سیلری کتنی رہی ہوگی اور وہ اب ساڑھے سترہ ہزار ریال کے جرمانے کو کیسے ادا کرے گا اس کے علاوہ کل سعودی حکومت نے سعودی عرب کے اندر ملزموں کی گرفتاری کے وقت انہیں ہتھکڑی لگانے پر روک لگا دی ہے صرف ایسے ملزموں کو چھوڑ کر جو خطرناک ہیں یا انہیں ہتھکڑی نہ لگانے پر وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں باقی چھوٹے موٹے آروپوں میں لوگوں کی گرفتاری کے وقت انہیں ہتھکڑی لگانے پر روک لگا دی گئی ہے ساتھ میں گرفتاری کے وقت آروپی کو گرفتاری کی وجہ اس کا کارن بھی جاننے کا عدھکار دیا گیا ہے وہیں دو تین دن پہلے سعودی عرب کے ریال کے ایک ریشٹورینٹ میں کھانے پینے کی وجہ سے 35 لوگوں کو فوڈ پوائزن ہونے کے بعد میں ریال کے اندر لوگوں میں اتنا خوف ہو گیا ہے کہ ریال کے سبھی ریشٹورینٹوں کی بکری 40% تک کم ہو گئی ہے حالانکہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوئے 35 لوگوں میں سے کسی کی بھی جان نہیں گئی ہے لیکن پھر بھی ریال میں لوگوں کے اندر اتنی دہشت ہو گئی ہے کہ قریب قریب آدھے لوگوں نے ریشٹورینٹ میں کھانا پینے ہی چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے غیر ملکی لوگوں کو اپلیکیسن ٹیکسی چلانے پر پوری طرح سے پرتیبند لگا دیا ہے یعنی سعودی عرب کے اندر جس طرح سے اوبیر کریم وغیرہ اپلیکیسن ٹیکسی چلتی ہے اس طرح کی آن لائن اپلیکیسن والی ٹیکسی کوئی بھی غیر ملکی نہیں چلا سکتا اس کے علاوہ ایک بار پھر سے سعودی انٹی کرپسن آتھارٹی والوں نے پچھلے ایک مہینے کے اندر سعودی عرب کی کئی وزارتوں کئی منسٹریوں کے ایک سو چھانچھٹ آدھکاریوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں سعودی جوازات کی طرف سے غیر ملکیوں کے لیے آئی دو نئی اور ضروری اپ ڈیٹ کے بارے میں جس میں ایک جانکاری وہ غیر ملکی گھرے لو ورکروں کے حروب کے بارے میں آئی ہے جسے لے کر ایک سعودی شہری نے جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک شکایت کی ہے کہ وہ اپنے ابشر کے ذریعے اپنے ایک گھرے لو ورکر کا حروب لگانا چاہتا ہے لیکن ابشر سے اس گھرے لو ورکر پر حروب نہیں لگ رہا ہے بلکہ وہاں پر ایک نوٹیفکیشن آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ گھرے لو ورکروں پر حروب لگانے کے لیے جوازات جانا پڑے گا جبکہ ابھی دو دن پہلے جوازات نے ہی بتایا ہے کہ اب کفیل اپنے آبشر کے ذریعے ہی اپنے گھرے لو ورکر پر حروب لگا سکتا ہے تو دیکھئے اگر جوازات نے یہ جانکاری دے دی ہے کہ اب کفیل اپنے گھرے لو ورکر کا حروب اپنے آبشر سے لگا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھرے لو ورکروں پر آبشر کے ذریعے حروب لگانے والا نیم تو لاغو کر دیا گیا ہے لیکن شاہد ابھی تک جوازات کے سسٹم میں یہ نیم اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے وہیں کل جوازات نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پاسپورٹ کھو جانے گم جانے کی ریپورٹ کروانے کے بعد اگر وہ پاسپورٹ دوبارہ مل جاتا ہے تو اس پاسپورٹ پر یاترہ نہیں کر سکتے یعنی اگر کسی کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے کھو گیا ہے جس کی ریپورٹ اس نے کروا دی ہے اور پھر بعد نے اس کا وہی پاسپورٹ اسے مل جاتا ہے تو بھی وہ شخص اس پاسپورٹ پر یاترہ نہیں کر سکتا اسے دوسرا پاسپورٹ بنوانا ہی ہوگا یعنی گم ہوا پاسپورٹ جس کی ریپورٹ کروا دی گئی ہے وہ پاسپورٹ دوبارہ ملنے کے بعد کسی بھی کام کا نہیں رہ جائے گا اس کے علاوہ پچھلے دنوں ممبئی کے اندر سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کرنے والے شخص نے جیل کے اندر جیل کے باتروم میں جا کر اپنی جان دے دی ہے اسی طرح سے پنجابی گائک صدو موسے والا کی ہتیا میں شامل گولڈی برار نامک گائنگیشٹر کی امریکہ میں ہتیا کر دی گئی ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیش دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتا ہے یا پھر ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیئے گئے انسٹاگرام یا پھر فیس بک کے لنک پر مجھے ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتا ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ